بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا اگلا آرٹیکل ہے دامانو میٹر اس سے پہلے ہم لوگوں میں آپ کو تھوڑا سا دیکھا دوں کہ جو ہم پریویس آرٹیکل میں ابھی ہم نے ریڈ کیا تھا دہ پریشر وریریشن ویڈ ڈیپتھ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو چینجن پریشر ہے وہ کوررسپانڈ کس کے ہے ڈیلٹا زی کے تو ہمارے پاس اگر میں ڈیلٹا زی ادھر رکھوں تو یہ سگما ایس یعنی کہ رو جی جو ہے یہ ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ جو چینجن پریشر ہے وہ کیسے اکر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اکر ہوتا ہے ڈیوٹو چینجن ہائٹ کے تو یہ سارے ہم نے ریلیشن گیج پریشر اور یہ سارا ہم نے دیکھ لیا تھا لیکچر میں تو یہاں پہ ایک فگر تھی جو میں نے کہا تھا میں دکھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر یہ جو اے بی سی ڈی اینڈ ایف ایڈ جی سارے چونکہ وارٹر کے ساتھ کونیکٹیڈ ہیں تو ان کا سارا ہوریزونٹلی پریشر جو ہے وہ سیم ہوگا لیکن ایچ اور آئی کا سیم نہیں ہوگا دو کہ یہ ہوریزونٹل پہ تو سیم ہے لیکن یہ مرکری کے ساتھ ٹچ میں ہے اور یہ وارٹر کے ساتھ ٹچ میں ہے تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہوریزونٹلی کیسے پریشر سیم ہوگا اگر اس کا لیکوڈ سیم ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ لیکوڈ ڈیفرنٹ ہے تو وہ سیم نہیں ہوگا تو اس سے ہمیں پتا چلا یہاں سے ہم مانومیٹر سٹارٹ کرتے ہیں we noticed from equation number of 7 3.7 3.7 کونسی ہے یہ میں بھی آپ کو دکھا کے لائے ہوں یہ دیکھیں یہ والی 3.7 یہ والی delta p divided by gama s ٹھیک ہے تو ونوٹس from equation number 3.7 that the elevation change of delta z in the fluid at rest correspond to delta p over ro g تو which suggests that a fluid column can be used to measure a pressure difference اس کا مطلب کیا ہے کہ جو delta z ہے وہ ہم کس لئے یوز کر سکتے ہیں اس کو pressure difference معلوم calculate کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو the device on which on this principle is called monometer وہ device جو delta z کو use کرتے ہوئے یعنی کہ change in height کو use کرتے ہوئے آپ کو pressure difference calculate کر کے دیتی ہے تو وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے monometer اب جب ہم pressure کو روجی کے اوپر divide کر دیتے ہیں تو یہ مرے پاس بن جاتا ہے pressure head جب آپ اس کو unit نکالیں گے pressure کو پاس کر رکھے اور kilogram per meter cube کو دینسٹی میں رکھے اور اس کو meter per second square میں رکھے جب آپ اس کو cut کریں گے تو اس کا unit نکالے گا meter تو meter اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کس کے برابر ہوگا due to pressure head اور اس pressure head کو ہم hydrostatic head بھی کہتے ہیں یعنی کہ delta p over rho g یعنی کہ وہ pressure جو p over rho g جو ہمارے پاس ایک pipe کے اندر اگر dynamic fluid ہے تو جو boundaries پہ ہمیں pressure ملے گا اس کا that is called hydrostatic pressure تو وہ whatever وہ اگلی discussion ہے وہ بات میں ہم دیکھیں گے اس کو لیکن ابھی آپ نے سیمپل یہ دیکھنا ہے کہ منومیٹر وہ device ہے جو کہ ہمیں کیا چیز معیر کر کے دیتی ہے pressure difference معیر کر کے دیتی ہے تو منومیٹر mainly consist of a glass or plastic یوٹیوب containing one or more fluid such as mercury water alcohol اور oil تو منومیٹر ہمارے پاس کونسی device ہے جو کہ دیکھیں یوٹیوب کی شکل کی ہوتی ہے یہ والی ایسے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ معیر کر کے دیتی ہے اس کے اندر ہم mercury لے سکتے ہیں water لے سکتے ہیں alcohol لے سکتے ہیں اور oil لے سکتے ہیں تو اس کا یہ ہمارا basic تھا تو اب میں تھوڑا سا اس کی working کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ calculate کر کے دیتا ہے اس کی working تھوڑی سے ہم دیکھ لیتے ہیں suppose کریں کہ یہ ایک یوٹیوب منومیٹر ہے یوٹیوب منومیٹر ہے یہ کیا ہے ایک یوٹیوب منومیٹر ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہوگا کیا کہ ہم نے یہاں پہ نہ یہاں تک یہ ساری mercury بھری ہوئی ہے یہ ساری کیا ہے that is mercury ٹھیک ہے اب یہ یہ point اور یہ point یہ دونوں ہی کہاں پہ ہیں پی ایٹی ایم پہ یہ بھی کس کے ہے پی ایٹی ایم کے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر میں horizontal direction کی بات کروں جیسے کہ یہ ہم نے previously بھی دیکھا تھا کہ اگر اس کو میں a point کہہ لوں اس کو میں b point کہہ لوں تو دونوں میں pressure pa is equal to pb ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ پی اے دونوں کس کے برابر ہوں گے پی ایٹی ایم کے برابر ہوگا what about this point اگر میں اس point کی بات کروں تو horizontal میں یہ بھی اگر یہ delta z تھا تو similarly یہ بھی delta z ہوگا تو یہ اگر اس کو میں c point کا نام لے لوں اس کو میں d point کا نام لے لوں تو p c is equal to p d ہوگا یہ دونوں تو یہ دونوں کس کے برابر ہوں گے رو g delta z کے تو ہمیں اس سے بھی پتا چل گیا کہ vertical height میں اگر liquid seam ہے mercury دونوں طرف ہے تو دونوں طرف pressure along variation دونوں along height میں دونوں طرف pressure برابر ہوگا اچھا اگر let's suppose manometer اب کیسے کام کرے گا manometer ایسے کام کرے گا کہ یہ let's suppose یہ ہمارے پاس ایک pipeline ہے let's suppose یہ ہمارے پاس ایک pipeline ہے اچھا pipeline میں ایسے fluid move کر رہا ہے pipeline میں ایسے fluid جو ہے نا وہ move کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اس کی boundary ہے نا یہ جو اس کی boundary ہے یہاں پہ ہم ایک ایسے youtube manometer لگا دیں گے یہاں پہ boundary میں تو یہاں پہ ہم اس کے اوپر ایسے یہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ فرض کرو ہم نے mercury بھری ہوئی ہے youtube manometer میں یہاں پہ کیا بھری ہوئی ہے mercury بھری ہوئی ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو چلتا ہوا fluid ہے یہ جو چلتا ہوا fluid ہے یہ اس کے اندر ایسے انٹر ہوگا یہاں پہ pipe سے یہاں پہ pipe سے ایسے انٹر ہوگا اور یہاں پہ آکے اس fluid کو پریس کرے گا mercury کو پریس کرے گا mercury یہاں سے پریس ہوگی اور یہاں سے اوپر اٹھے گی mercury یہاں سے پریس ہوگی اور یہاں سے اوپر اٹھے گی یہ سٹارٹ اپ لیول تھا نا تو یہ کوئی ڈیلٹا زی کور کر کے یہ اوپر چلے گی اور یہ کوئی ڈیلٹا زی کور کر کے نیچے آگئی یہ کب ہوگا جب یہ پریشر پائپ کے فلو کا پریشر زیادہ ہوگا میں اس کو کہہ دیتا ہوں پریشر آف فلو is greater than pressure آف مرکری یعنی weight آف مرکری تو یہ اس کو پریس کرے گا اب اگر میں اس کو 2D ڈرائنگ بناوں اس کی 2D ڈرائنگ بناوں تو کیسے بنے گی this would be my pipe into the page into the page یہ میرا pipe جا رہا ہے یہاں سے یہ میں نے ایک مانومیٹر اس کے ساتھ attach کر دیا یہ میں نے ایک مانومیٹر اس کے ساتھ attach کر دیا اب یہاں پہ یہ ایک آپ کا start up پہلے مرکری تھی یہ سٹارٹ اپ پہلے مرکری تھی یہ ساری مرکری تھی ٹھیک ہے یہ یہ ساری مرکری تھی اب کیا ہوا pipe سے water آیا pipe سے water آیا یہ سارا water ہے اب یہاں تک water پہنچ گیا یہ سارا اب water یہاں تک یہ سارا water آ گیا ٹھیک ہے اب جتنا water ادھر سے نیچے آیا اس نے مرکری کو پریس کی ہے کوئی delta کوئی H1 میں اب اس کو height H1 کا کہہ دیتا ہوں تو ادھر سے جتنی اس میں variation آئے گی مرکری میں مرکری جتنا اوپر چڑے گا H2 کور کر کے ٹھیک ہے تو یہ H1 اور H2 H1 اور H2 اب مرکری لیول ادھر ہے ٹھیک ہے اور ادھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مرکری لیول ہے اگر یہاں سے یہ میں ڈاٹم بناوں تو ڈاٹم سے اوپر water ہے اور ڈاٹم سے اوپر مرکری ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو height تھا this is H1 یہ دونوں height H1 اور یہ ڈاٹم ہے سمجھ لگی بات کی تو یہ یہ جو height کا difference آ رہا ہے مانومیٹر اس طریقے سے ورک کرتا ہے یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ drying understand کرنی ہے کہ یہ جو circle بنا ہوتا ہے مانومیٹر کے ساتھ this is a pipe which show the water is flowing into the page اور اس کے کنارے پہ ہم نے کیا لگا دیا ایک مانومیٹر لگا دیا کیا لگا دیا ہم لوگوں نے ایک مانومیٹر لگا دیا اب آپ دیکھیں کہ فرض کریں یہاں پہ دو سنیریوں ہیں دو سنیریوں ہیں کہ فرسٹ سنیریوں میں اس pipe کے اندر move کر رہی ہے gas فرس سنیریوں میں اس pipe کے اندر move کر رہی ہے gas اب اس کی equation کیا بنیں گی یہ ہمارا مانومیٹر تھا یہ ہمارے mercury گئی let's suppose پہلے کوئی اس کا لیول یہ تھا اب میں ہمیشہ اس پورے چیپٹر کے اندر نا فائنل پوزیشن ہی ڈرا کی جائے گی سٹارٹ اپ پوزیشن کوئی نہیں ڈرا کی جائے گی ٹھیک ہے تو فائنلی جب اس gas نے اس کو یہاں پہ پریس کیا آکے تو mercury ادھر آگئی اور ادھر سے اس کا جو فائنل لیول ہے وہ یہاں سے یہ چڑ گیا کوئی h2 ادھر آگیا اور یہاں پہ پہلے یہ ڈاٹم لائن تھی ڈاٹم ادھر سے gas آئی اس نے اس کو پریس کیا پریس کرنے کے بعد ادھر سے یہ اوپر چڑ گئی اور فائنل لیول اس کا یہ آگیا اب یہ یہاں پہ یہ جو یہ لیول ہے اور یہ لیول ہے ہوریزونٹلی پریشر دونوں کا کیا ہوگا برابر ہوگا تو ہم ان دونوں کو ان دونوں پہ جو پریشر ہے وہ برابر کنسیڈر کریں گے اچھا اب یہاں پہ اس پانٹ کو میں کہہ دیتا ہوں اے اس پانٹ کو کہہ دیتا ہوں بی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی اے ووڈ بی ایکل ٹو پی بی ٹھیک ہے سوری اب پی بی کس کے برابر ہوگا پی بی برابر ہوگا ہم اوپر سے سٹارڈ کرتے ہیں پی اٹموسفیرک پریشر کے پلس یہ جتنا ہائٹ کی وریشن کی ورے سے کیا ہوتا ہے گیج پریشر ہمیں پتا ہے کہ بوٹم میں پریشر زیادہ ہوتا ہے ایس کمیر ٹو پر لیول پہ تو پی رو جی ایچ اب رو کونسی آئے گی رو کونسی آئے گی دیٹ دیٹ ووڈ بی مرکری مرکری والی رو آئے گی اوکے اب پی ایک ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا پی اے کس کے برابر ہوگا پی اے کے اوپر ہے گیس پی اے کے اوپر ہے گیس تو گیس میں ہم نے کہا تھا کہ گیس اپنا ویٹ کا پریشر نہیں لگاتی تو جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی اے کے اوپر جو پریشر مطلب آ رہا ہے وہ سارے کا سارا وہ ہی ہوگا جو اس کنٹینر میں یعنی جو کنٹینر کے اندر پریشر ہے وہ ہی اس پوائنٹ کے اندر پریشر ہے اس پوائنٹ کے اوپر پریشر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ویرییشن یہاں سے لے کے یہاں تک بھی یہ پوائنٹ بھی ہمیں کلکولیٹ کرنا پڑے گا لیکن گیس میں ایسا نہیں ہے یہاں سے لے کے یہاں تک وہ ہی ہے جو یہاں پہ تو پی اے ایکل ٹو پی بھی پی اے کس کے برابر آگیا پی اٹموسفیرک پریشر پلس رو مرکری جی ایچ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پی اٹ اے اس پی اے کی جگہ میں پی اٹ کولم بھی کہہ سکتا ہوں تو یہ ہے سیمپل مانومیٹر کی ایکوئیزن سیمپل مانومیٹر کیا ہے کہ یہ ڈیلٹا مطلب ہم نے سٹارٹ اپ پہ سٹارٹ پہ سٹارٹ پہ اس کو سیم ہم نے سمجھانے کی بتا رہا فرض کرو یہ انیشل لیول ہے مرکری کا یہاں سے یہاں تک یہ انیشل لیول ہے میں اس کو بھی ادھر ایک پائپلائن کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور اس کو بھی ادھر ایک پائپلائن کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اب اس کے اندر بھی فرض کریں فرض کریں اس کے اندر جو پریشر جا رہا ہے پی ون اور پی ون پی ون پی ٹو اب ان دونوں کیسز میں اگر ادھر ادھر سے بھی ایک پریس کر رہا ہے تو یہ مرکری جگہ پہ سٹیگنٹ رہے گی اپنی جگہ پہ سٹیگنٹ رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کے اندر ڈیلٹا زی نہیں آئی تو یہ ہمیں پریشر میر کر کے نہیں دے رہا سمپل یہ بتا رہا کہ ان دونوں کے اندر پریشر ہے وہ برابر ہے تو ہمیشہ مانومیٹر پریشر کیسے میر کر دینا مانومیٹر میشہ ڈیفرنس ڈیفرنس نائٹ آیا نا اس کو یوز کر مانومیٹر جو ہے وہ اپنا میر کر دے گا پریشر او کیسے میر کر دے گا اس کے لئے ہم نے ایک میتھمیٹکل ایکوئیجن ڈرائیوز کی کہ یہاں پہ دو سینیریوز ہیں پہلا ہے کہ اگر نمیریکل کی سٹیٹمنٹ وہ کہتا کہ اگر گیس مو کر رہی ہے تو جو ادھر پریشر ہوگا اس کے اندر پہ وہ ہی ہم ادھر سپوس کریں گے اس ڈاٹم کے اوپر ٹھیک ہے اور دیورنگ نمیریکل وہ کبھی بھی آپ کو سٹارٹنگ پوزیشن نہیں دے گا وہ اینڈنگ پوزیشن دے گا اس کا مطلب یہ کم ہے تو پھر ایٹموسفیرک پریشر ادھر سے اس کو پریس کرے گا اور یہ ادھر سے وہ اوپر اٹھے گی ٹھیک ہے وہ سینجل کے ہم کیا کریں گے پی بی تو وہ ہی رہے گا پی ایٹی ایم پلس پی رو مرکری جی ایچ ٹو اور پی اے کس کے برابر ہوگا پی اے ہوگا کہ یہ تک یہ ہم کہہ دیتے ہیں ایچ وان تو رو آف فرض کرو اس کے اندر موو کر رہا تھا وارٹ تو رو آف وارٹ جی ایچ وان تو ان دونوں کو اس پوائنٹ پہ دونوں پہ پریشر برابر لگ رہے تو میں کہہ کروں گا پی ایٹی ایم پلس سوری پی اے اس کے اوپر پی یہ وارٹر کا پریشر اور پلس جو اس کے اندر آرہ رہے پلس پلس دونوں ایکوال پی ایٹی ایم پلس رو مرکری جی ایچ ٹو is ایکل ٹو رو وارٹر جی ایچ وان پلس پی پائپ لائنٹ ٹھیک ہے اب پی پائپ لائنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو مائنس کرنا پڑے گا ادھر جا کے تو پی ایٹی ایم تو یہ دو ایکوالی اندر ہمارے پاس یہ وہ ایکوالی ہے جب آپ کے پاس مانومیٹر کے اندر وارٹر جا رہا ہے یہ وہ ایکوالی ہے جب مانومیٹر کے اندر گیس جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو بک سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اندر یہاں پہ یہ گیس جا رہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فائنل پوزیشن یہاں پہ گیس نے اس کو پریس کر دیا اور یہاں سے مرکری اوپر چڑ گیا ہے تو یہاں پہ جتنا وان پہ پر پیش آرہ ہے تو ہماری فائنل ٹوپ ایکویزن کیا بنی پی اٹموسفیر پرس رو جی ہے اگر یہ یہ ہو گیا ہمارے پاس مانومیٹر اب اس کی ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں اگزیمپل میں سمپل وہ کہتا ہے اس کی سپیسفک گریوٹی یہ سپیسفک گریوٹی سے دینسٹی ہم کیسے نکالتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو دینسٹی آرہ سے ملٹی پی پی دیتے ہیں ہائیٹ اتنی چڑھی ہے تو آب آو ہم نے اس کو لے لیا تو جب آپ اس کو پوٹ کرو گے فارمولا کے اندر ہی سپیسفک گریوٹی کو ہم نے وارٹ کی دینسٹی سے پوٹ کیا ہمارے پاس دینسٹی نکال پی اٹموسفیرک آگیا ہمارے پاس نائیٹی سیکس اور یہ سارا آپ سوال کرو ہنڈر پوائنٹ سیکس کلو پاس کل آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نائیٹی سیکس کلو پاس کل اٹموسفیرک پریش پر اور فائنل پریش مانومیٹر نکال کے دیا ہے آپ کے پاس جو اریجنل پریش آئے گا وہ پریش پریش آگیا وہ فور پن سیکس کلو پاس کل ہے ٹھیک ہے آگے چل دیں اب جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ ہم مانومیٹر کے اندر مرکری الکو اور ڈیفرنٹ یہ لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی مانومیٹر کے اندر دینسٹی اسی لیکنی ہے اگر میں میں پی ہوں کہ پی اٹماؤسفر جو ہے وہ کس کے برابر ہے یہاں سے یہاں تک رو 1 جی ایچ 1 پلس رو 2 جی ایچ 2 پلس رو 3 جی ایچ 3 ڈی 1 ٹھیک ہے اچھا what about this figure کہ جس میں ہمارا what about this کہ اگر ایک ہم نے ایک ڈب کے اندر ایک فلوڈ موو کر رہا ہے اگر اس کے اندر دو ڈیفرنٹ پوائنٹ پر ڈیفرنٹ پریشر نکال رہے ہم کیسے نکال لیں ہم یہاں پہ ہم نے ایک پوائنٹ پہ مانومیٹر اٹیچ کیا ہوا ہے سپوز اٹلی اس کے اندر کیا چیز موو کر رہی موو کر رہا کیا چیز مو کر اس کے اندر مو کر رہی سپوز کر لیں آپ کیا ہوگا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو واتر ہے یہ فائنل پوزیشن دکھاتا ہے یہ سوٹر آیا یہاں پہ اس لیمپ کے اوپر اس کی پریشر زیادہ تھا اس نے اس کو پریس جی کانسٹنٹ ہے تو یہاں سے لے کہ یہاں تک that is height a plus یہاں سے یہاں تک that is height h is equal to pb pb kis کے برابر ہوگا p2 plus rho 1 g a water ہے تو اس لیے rho 1 آگئی اور یہاں پہ rho 2 g h آگیا تو یہاں پہ p2 ادھر رہا گیا تو اس کی دونوں plus term آکے minus ہو گئی تو یہ اس طریقے سے مارے پاس difference in pressure دے دیا یہ مارے پاس moving fluid pipe کے اوپر یہ chapter ہے یہ chapter بیسیکل static fluid کو ڈیل کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ chapter جو یہ static fluid کو ڈیل کر رہا تو ہم جب منومیٹر ہم پائپ کی boundaries کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ جو boundaries کے اوپر ہمیں pressure میر کر کے دیتا ہے نا اس pressure کو ہم کہتے ہیں hydrostatic pressure that's why the author is referring this example of منومیٹر in this chapter ٹھیک ہے تو hydrostatic pressure ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا ڈیلٹا پی کے وہ کیسے میر کرے گا وہ منومیٹر میر کر کے دے گا اور منومیٹر جو pressure ہمیں میر کر کے دے گا that would be a hydrostatic pressure تو اس کے لیے یہ equation 13.3 ہے اس کو simplify کریں گے تو equation 3.14 نکل آئے گی اب same یہ concept example 3.3 کے اوپر apply کی ہے اس کی air کی example number 3.3 ہے اس کی باقی بک سے دیکھتے ہیں لیکن اس کی equation بناتے ہیں دیکھیں وہ کہتا کہ یہ ایک tank ہے tank میں water لیا ہوا ہے water کو ادھر سے air pressure دیکھ نا اس کو press کر رہے ہیں تو وہ کہتا کہ اس air pressure move دیں میر کریں وہ کہتا کہ جب ہم نے اس air pressure دیا تو یہ water ہے اس اوائل کو مانومیٹر کے اندر دو لیکوڈ ہیں ایک mercury ہے اور ایک oil ہے کہتا ہے water نے اس کو press کی ہے اس کو press کرنے کے بعد اس کو اوپر move کروائے ہے move ادھر سے اوپر کی طرف چڑی ہے یہ total scenario ہے اس example number 13 3 point 3 کا تو اب وہ کہتا ہے کہ air pressure آپ میر کریں تو میں اس pressure کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کون سا pressure ہے میں اس کو نام دے لیتا ہوں point number 2 کا اور اس جہاں پہ اس کو نام دے لیتا ہوں point number 1 کا تو اب final position ہم نے کہا مرکری کے اوپر ہم نے لگانی ہے تو یہ ہمارا ڈاٹم ہو گیا that is ڈاٹم تو میں اس کو کہہ لیتا ہوں پی اے اور اس کو کہہ لیتا ہوں پی بی ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ پی اے is equal to پی بی آگیا رو مرکری جی ایچ تھری کے ٹھیک ہے یہاں پہ پی اے ٹی ایم ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پی بی کے اوپر یہ کوئی جن آگئی پی اے کے اوپر ہماری کیا ہوگی پی اے کے اوپر ہماری کیا ہوگی یہاں سے میں شروع کر لیتا ہوں یہ سارا آئل جو پی یہاں پہ آئل کا وہ ہی پی ادھر ہوگا میں پی نمبر ون تک جانا ہے یا اس کو ادھر سے رائٹ ہینڈ سے لے لیتا پی نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں پی اے تک مہنجتے ہیں تو میں یہاں سے چلا اور اس پی تک آگیا یہ ایچ ہائٹ جو ہیچ ون کور کر یہ ہیچ ون تھی یہ 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 ہیچ ہیچ یہ گیج پریشر کس کے برابر آگیا رو وارٹر جی ایچ ون اب جو پریشر یہاں پہ ہے وہ ہی پریشر ادھر ہے اس کی ریزن ہے کہ یہ سارے کا سارا وارٹر ہے یہ سارے پریشر یہاں پہ وہی پریشر ادھر ہے تو یہاں پہ پریشر لے لیا ہمیں وارٹر کا وہ اس کے برابر آگیا اب دوسرا آگے انٹرفریرنس سٹارٹ اور یہ آئل کی اب جو پریشر آئل کا ادھر ہے وہ ہی پریشر آئل کا ادھر ہے اب جو یہاں پہ یہاں تک پریشر پلس یہ گیج پریشر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سیم پریشر ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ سیم لیمب میں اس کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا یہ اگنور کر دینا ہم نے کس کو کنسیڈر کرنا ہے جو گیج پریشر ہوگا اپر سائیڈ والا تو پلس رو آئل جی ایچ ٹو ٹھیک ہے اب یہ دو ہمارے پاس ایکویجن آگئی اور ڈاٹم کے اوپر یہ دونوں کیا ہے برابر ہیں ان کو میں ایکویٹ کروں گا تو میرے پاس رو ایم جی ایچ ٹری جی ایچ ٹری جی ایچ ٹری پلس پی ایٹی ایم ایس ایکل ٹو رو آف وارٹر جی ایچ وان پلس رو آف آئل جی ایچ ٹو تو ادھر سے اگر میں پی ایٹی ایم نکالتا ہوں تو وہ کس کے برابر آ جائے گا وہ آ جائے گا رو آف وارٹر جی ایچ وان پلس رو آف نوٹ جی ایچ ٹو مائنس رو آف مرکری جی ایچ ٹری ایکچول پورے کا پورا اپریٹس پڑا ہوئا ہے فورٹین ہنڈرڈ کی انچائی پہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایٹموسفیرک پریشر میر کر کے دیں تو اس کی ایکوئین یہ بنی تو پورے کا پورے مانومیٹر کا کونسیپٹ یہ ہے کہ جہاں پہ مرکری ہوگی فائنل پوزیشن پہ سیٹ ہوگی آپ نے اس کے پیچھے اور اس کے آگے اب دیکھیں نا جیسے ہم نے یہ سارے کا سارا اگنور کر دیا سیمیلرلی یہ بھی تو اگنور کر دیا سارا لیم ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا یہ بھی اگنور کر دیا جہاں پہ ڈاٹم سے نیچے ہمیں پتا ہے کہ ان سارے کے سارے پوائنٹس پہ پریشر برابر ہوگا سیمیلرلی ان سارے پوائنٹس کے اوپر پریشر برابر ہوگا تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے بلکہ اس سے اگلے والے پریشر کو کنسیڈر کریں گے تو یہ والا پریشر تو یہاں سے یہاں سیمیلرلی یہ سارے کا سارا برابر تھا تو یہ نیچے والا پارٹ بھی ہم نے اگنور کر دیا سارا تو یہاں سے یہاں تک ایک پارٹ یہاں سے یہاں تک دوسرا پارٹ اور یہاں سے یہاں تک تیسرا پارٹ ان کو ہم نے کنسیڈر کر کے یہ فائنل ایکویجن بنائی ہے چلو جی اب بوک سے دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں جی کہتا ہے دہ باٹر اندر ٹینک is pressurized by air and the pressure is my yard by multifluid monometer multifluid کیوں کس میں نے آئے لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے مرکری لی ہوئی ہے تو کہتا ہے دہ ٹینک is located on mountain at altitude of 1400 میٹر where atmospheric pressure is 85.6 کلو پاسکل determine the air pressure in the tank if h1 is equal to 0.1 meter h2 یہ سارا اس نے دیا ہوا ہے اور ان کے ہمیں ڈینسٹیز بھی ہمیں اس نے بتا دیا تو کہتا ہے air pressure آپ میر کریں تو پی وان پی ٹو کی ہم نے final equation بنائی ہے جو میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا یہ دیکھیں یہ اس نے بنائی ہے یہاں سے پی وان نکال لیا ہے یہ ساری چیزیں کو اس نے پوٹ کیا تو ہمارے پاس جو pressure ہے وہ final 130 کلو پاسکل آ گیا ہے تو یہ 3.4 آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اگلا top پر گئے other pressure measurement devices یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے انیمیشنز یوٹیوب سے دیکھے اس کو کر لینا اور اگلا topik ہے barometer and atmospheric pressure barometer جو ہوتا ہے not atmospheric pressure measure کرنے کے لیے use ہوتا ہے یہ اپنے یہ بھی اپنے hand پر cover کرنا اور اس کے ساتھ جو related اس کی example 3.7 تک یہ بھی آپ نے اپنے hand پر cover کرنا ہے تو لیکن اگر کسی چیز کی سمعہ نہ لگے تو آپ نے مجھ سے یہ private time میں یہ سمعہ لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اگلا topik ہے وہ introduction to fluid statics ہے یہ انشاءاللہ اللہ اگلے lecture میں cover کریں گے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی